اسلام علیکم کیسے آپ آپ دیکھ رہے ہیں تیکسٹل ڈیزائننگ ٹو 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 ٹری میں کورس جو چل رہا ہے اس کورس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ٹیکسٹل ڈیزیننگ سکھائی جا رہی ہے اور اس کی سرچنگ پروائیڈ کی جا رہی ہے جو کہ ایسی سرچنگ پروائیڈ ہو رہی ہے جو کہ شیٹر سٹو کی پرچیزنگ ہے اور ہینڈ ڈرو ٹریسنگ ڈیٹا آپ تک پنچایا جا رہا ہے اگر تو آپ نے ٹیکسٹل ڈیزیننگ سے فائدہ لینا ہے تو آپ کو اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا ہے ٹھیک ہے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج کی کلاس جو ہے وہ ہے پرنٹنگ فائل پرنٹنگ فائل ہم کیسے بناتے ہیں پرنٹنگ فائل ہم کیسے دیتے ہیں اور پرنٹ کے لیے ہم نے کیا سیچوریشن رکھنی ہے کیا ریکوائیمنٹ ہے وہ اسی کلاس میں آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈوبٹہ اوپن ہے یہ پورا ڈیزائن ہمارے پاس اوپن ہے جو کہ اس سے پہلے والی کلاسز میں میں نے یہی چیز آپ کو بنا کے دکھائی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک موٹیو لیا ہے اور اس کو بنا کے دیکھا ہے ٹھیک ہے جیسا بنا ہے آپ کے سامنے ہیں آپ نے یہ کلاسز دیکھنے نہیں ہے ٹھیک ہے سو پرنٹنگ فائل کیا ہوتی ہے پرنٹنگ فائل ایکٹلی ڈیجیٹل ٹیکسٹل ڈیزائننگ میں جو مشین ہوتی ہے اس کو ایک پرنٹ فائل دی جاتی ہے ہم نے بنانا ہوتا ہے فرینٹ بیک سلیو اینڈ ڈوبٹہ یہ سب کی سب چیزیں الگ الگ فائل میں ہوتی ہیں جیسے کہ یہ فرینٹ اوپن ہے پھر یہ بیک اوپن ہے پھر سلیو اوپن ہے اینڈ ڈوبٹہ اوپن ہے ڈوبٹہ کونٹراسٹ کلر میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت پرنٹ آئے گا ٹھیک ہے سو اب ہم نے پرنٹنگ فائل بنانی ہے پرنٹنگ فائل میں ہم شرٹ جو کہ پوری شرٹ ہوتی ہے فرینٹ بیک اینڈ سلیو اس کو ہم ایک ہی فائل میں لگائیں گے ایک ہی فائل میں لگاتے ہوئے ہم نے اس کو مرج کر کے اس کی سیچوریشن تھرٹی پرسن یا ٹوئنٹی پرسن اپ کر کے اپنی پرنٹنگ فائل کو دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ شرٹ کا طریقہ ہو گیا اور جو ڈوبٹہ ہے اسے بھی ہم مرج کریں گے اور اسے کی سیچوریشن تھرٹی پرسن یا ٹوئنٹی پرسنٹ دیزائن کے حساب سے رکھیں گے اور اسے بھی ہم پرنٹنگ فائل میں دینے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا لے آؤٹ موکب بنائیں گے موکب بنائیں گے اور پھر لے آؤٹ بنائیں گے موکب کا مطلب ہے کہ موڈلنگ پہ ہم اجسٹ کریں گے اور لے آؤٹ کا مطلب ہے کہ ہم فرنٹ بیک سلیو ڈوبٹہ ایک ہی پیج پہ لگا کے دیکھیں گے بھئی ہمارا ڈیزائن کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں شرٹ ڈیزائن کا پرنٹنگ فائل کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی فائل سیو کر لینی ہے بلکل الگ سے سیو کر کے رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے فرنٹ اوپن کرنا ہے بیک اوپن کرنا ہے سلیو اوپن کرنا ہے ڈوبٹہ اوپن کر لینا ہے ڈوبٹہ بے شک آپ بعد میں بھی اوپن کر لیں کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے فرنٹ ہے اس سے آپ نے یاد رہی ہے آپ کا جو یہاں پہ کلر ہو وہ وایٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آلٹ ایل ایف کر لینا ہے اس سے آپ کی فائل مرج ہو جاتی ہے دیکھیں میری فائل ایک جے پی جی میں چلی گئی ہے مرج ہو گئی ہے اب آپ نے جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہائٹ ہے جو فاصلہ ہے وہ ہے فورٹی فائف کا فورٹی فائف کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے پلس زیرو پوائنٹ فائف جو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک زیرو پوائنٹ فائف کا فاصلہ ہوگا اس کے بعد آپ کی بیک اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے تو وہ بھی اس میں آپ نے اپنے مائنڈ میں کلکلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کنٹرول آرٹ اینڈ سی کنٹرول آرٹ اینڈ سی سی کا مطلب ہے کینویس کینویس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو ورکنگ ایریہ ہے اس کی کینویس کو اوپن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہائٹ کلکلیٹ کی تھی وہ تھی فورٹی فائف وہ تھی فورٹی فائف ہائٹ میں فورٹی فائف رکھ لی اور اس کے بعد زیرو پوائنٹ فائف ہم رکھیں گے ڈاڈ زیرو اینڈ یہاں پہ کلک کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نیچے کی طرف اوپن کرنا ہے تو اسے ہم کلک کر دیتے ہیں لو جی یہ ہمارا کلک ہو گیا کنٹرول زیرو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے بلکہ آپ نے یہ میں کافی بیگ چلا گیا تو میں یہاں میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس بیگ پہ جانا ہے بیگ کو کرنا ہے مڈ بلکہ فلیٹ پیٹ آٹھ ایل ایس کر دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے مجھ ہوگی ٹھیک ہے اس سے آپ نے ایسی اٹھا کے ادھر لے ہمیں ٹھیک ہے کنٹرول زیرو کرنا ہے کنٹرول ایک کرنا ہے اور زی بڑھنے پریس کرنا ہے اور ایک بار آپ نے نیچے لگانا ہے اور ایک بار سینٹر کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک بار دیکھ لینا ہے کیا یہ ہمارا فاصلہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اور زیرو پوائنٹ پائیو کریں گے تو زیرو پوائنٹ یہ نیچے کی طرف ہم کریں گے تو اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچے کی طرف آ گیا ہے اب میں اسے کلک رکھتا ہوں اور اسے اب میں تھوڑا سا ایسے نیچے کر دیتا ہوں اس اس لین کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا اور نیچے ہو جائے یعنی بلکل ایجز پہ لگتا ہے تو یہ اب یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ فائف کا ہمارا فاصلہ نکل آیا ہے ٹھیک ہے کنٹرول زیرو کرنا ہے اوکے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک بار پھر اس کا زیرو پوائنٹ فائف نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کلک کر کے ایسے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ رولر رکھ لینا ہے یا اس جگہ پہ رکھ لینا ہے بلکل ایج اینڈ پہ اب آپ نے اس بیک کو کلوز کر دینا ہے نو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو سلیو میں جانا ہے سلیو کو آپ نے کر دینا ہے مرچ مرچ کر کے کر دینا ہے اس کو بھی بلکہ اس کا سائز اوپن کریں گے ہم جو کہ ٹونٹی فائف اس کی ہائٹ ہوتی ہے سلیو کی تو اس کو بھی ہم ٹونٹی فائف کریں گے اور یہاں بھی کلک کریں گے اور یہاں پہ رکھ دیں گے ملہ